بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس الحمدللہ السالمی توفیق ملی تمام آزادارہ نے سید شہدہ کو کہ محرم کا چاند دیکھتے ہی فرشیزہ بچھائیں شرکت کریں اب حضرات جس طرح سے یہاں پر تشریف لائے ہیں پروردگار آپ کو اس زحمت کا اس کٹھن زحمت کا عجر عطا فرمائے انشاءاللہ اور حالات جو ہیں بہرحال برسات کی وجہ سے نہایت نہ مسائد ہیں لیکن اس کی باوجود بھی تمام آزادارہ نے سید شہدہ جہاں جہاں بھی مجالس ہو رہی ہیں یہ بیچارے اپنے مولا کی تعصیم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں پروردگار عالم تمام آزادارہ نے سید شہدہ کی حفاظت فرمائے اور ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے تمام منتظمین کو جہاں جہاں بھی فرشیزہ بچھانے والے موجود ہیں پروردگار ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے موضوع آپ حضرات کے علم میں چکا ہے کہ علم و حکمت نبوی علم اور حکمت نبوی علم کا حکمت سے تعلق کیا ہے مختلف چیزیں ہیں دو یا ایک چیز ہیں علم کیسے حاصل کیا جائے جہل کو علم میں تبدیل کیسے کیا جائے علم کے بعد معرفت آئے معرفت کے بعد حکمت آئے خود علم ایک نہائیت بافضیلت مرحلہ ہے حکمت ایک بافضیلت مرحلہ ہے پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام صاحب علم یعنی علیم ہے اور صاحب حکمت یعنی حکیم ہے پروردگار کے یہ دو نام علیم اور حکیم جب ان کا مادہ یا مادہ اشتقاق یعنی روٹ ورڈ علم اور حکمت جب نسبت پائے حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حکمت کتنی ہماگیر ہوگی کتنا اس کا پھیلاؤ ہوگا کتنی وسط ہوگی پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انہتر میں دو چھے نو ٹو سکس نائن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو آیت سرنم کلام میں آپ کے سامنے پیش کی گئی پروردگار حکمت عطا کرتا ہے جس کو بھی چاہے تو پہلا مسئلہ یہی سے ایک سامنے آیا کہ حکمت بربنائے مشیعتِ الہی ہے بربنائے رضاِ الہی ہے بربنائے مرضیِ الہی ہے آپ جتنا بھی اچھا بندگی کا نمونہ اپنی ذات سے پیش کر دیجئے یہ پروردگارِ عالم آپ کی بندگی کی سطح کو دیکھ کر حکمت عطا کرے گا بندگی کی جو سطح ہوگی کیونکہ اس حکمت کے ذریعے آپ ذاتِ پروردگارِ متعال سے تعلق برقرار کریں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ بندگی کا مرحلہ انتہائی نچلا ہو اور حکمت ایسی عطا ہو جائے کہ جو اس بندگی کے مرحلے سے کہیں آگے ہو اور یقیناً آپ حضرت دسیوں دفعہ سنچوں کہ حضرت مصور خضر کا واقعہ اس زمن میں آگے چل کر یہ بات آئے گی پھر فرمایا دیکھو پہلی بات تو یہ کہ حکمت اس کی مرضی سے اس کی منشاہ سے اس کی مشیعت سے اور شکریہ بیٹا اس کی مشیعت سے عطا ہوتی ہے اور جس کو بھی حکمت مل جائے اسے مہت خیر کسیر دی گئی اگر پروردگار یہ فرما دے کہ اسے خیر دی گئی تو یہ بات کافی ہے جیسا کہ اس روایت کو آپ کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں پچھلے سالوں میں کب یہ مجھے یاد نہیں کہ قرض حسن اس نے مجھے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو خدا جس کو خدا ون تبارک و تعالیٰ کسیر کہے اس کی کوئی حد نہیں ہے جب پروردگار علیہ وآلہ وسلم یہ فرما ہے یعنی حکمت ایسی بھلائی ہے ایسی خیر ہے جس کی کوئی حد نہیں اس کی ذات سے آتا ہو رہی ہے اب جب ایسی خیر کسیر ہے جس کی کوئی حد نہیں دینے والا وہ ہے لینے والی ذات مصطفیٰ ہے تو اس حکمت کی حد کہتک ہوگی جندر جہندم کی تقسیم ہو جانے کے بعد بھی جب سلسلہ حیات انسانی ختم ہو جائے گا جہندمی اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے جندری اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے تو یہ میں سمجھئے گا کہ حکمت مصطفیٰ ختم ہو گئی وہاں سے حکمت مصطفیٰ کا اصل روپ دکھائی دے گا کہ کس نے حکمت مصطفیٰ کے کس شعبے سے کس شاق سے کس ڈالی سے تمسک رکھا اور اسے کونسی حیات ملی اب یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ آیت آپ کے ذہنوں میں رہے اب پھر وہی بات کربلا کی یاد پہلی محرم تو آخری یاد ملانے کی ضرورت ہے کیا اور اس یاد کو ملانے کا فلسفہ ہے کیا موضوع سے مربوط کرتے ہوئے کیا یہ حکمت کے برخلاف ہے کام کار چھوڑ کر دن و رات کو انسان برباد کر کے تمام مصروفیات کو بالہ اطاق رکھ کر انسان آئے اور مجلسوں میں شرکت کرے پہلی نماز پڑھ لیا آپ نے روزہ رکھ لیا حج پہ چلے گئے حرام سے بچ گئے واجبات کو انجام دے دیا جنت آپ کی ہو گئی یہ کربلا ان سارے سلسلوں میں اس کی جگہ ہے کیا اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو مولانا ہمیں جانے دیجئے بہت سے ضروری کام پڑے ہیں اور اگر جگہ ہے تو کہاں تک ہے دیکھئے خطابت کے جوش میں تو یہ بات کہی نہیں جاری اگر آیات سے کربلا مرکزی مقام رکھتی ہے یعنی نماز گم ہو جائے گی کہیے اگر کربلا کے سلسل موقفہ سے نہ ہو روزہ کہیں کسی کورے کے ڈھیر میں چلا جائے گا اگر کربلا کے بارے میں موقف واضح نہ ہو موقف واضح کا کیا مطلب ہے موقف تو واضح چودہ سو سال پہلے ہو چکا تیس ہزار کا لشکر ادھر بہتر اسی ادھر نہیں آپ کا موقف کیا ہے پچھتے سال بھی اسی پہلی محرم کو یہی پر اسی منجلس میں یہ گفتگو ہوئی تھی لیکن اب ذرا دوسرے ذاویہ سے مولانا کربلا کے بارے میں نہیں ہوگا آپ کے دل میں کربلا کا جو عقیدہ ہے نا اس کے مطابق آپ کو جنت ملے گی نماز روزے کو کربلا کی اینک لگا کر خدا دیکھے گا یہ تو آپ نے تو سبحان اللہ کہتی سلوات میں پھجنی خدا آپ کو سلوات کے ساتھ انشاءاللہ زندگی دے موت دے قبر کی پہلی رات قیامت میں ملسرات پر ان سب مراحل سے آپ اسی درود کی برکت سے انشاءاللہ گزریں اب چلیے ذرا آیات کی طرف اگر کربلا ہی ہر چیز کی بنیاد ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نماز روزے عبادت حرام حلال کے ذریعے آپ کربلا کو نہ دیکھئے بلکہ کربلا کے ذریعے واجبات شریعہ کو دیکھئے کربلا واجبات شریعہ کے گرد نہیں گھومتی کربلا کے گرد واجبات شریعہ گھومتی محور کربلا ہے اگر یہ بات حکمت قرآنی سے ثابت ہو گئی تو پھر بات آئے گی حکمت مستوفی کی حکمت نبوی کی اور علم رسول خدا کی حقیقت کیا ہے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے یہ وہ بتائے جس نے علم دیا رسول خدا کو یا وہ بتائے جس نے علم دیا یعنی خود ختمی مرتبت یا وہ بتائے کہ رسول خدا نے اپنی رہلت سے پہلے جس بندہ خالص کے کان میں سرگوشی کی اس نے کہا ہزار دروازے علم کے دے دی ہے ہزار دروازوں سے ہزار دروازے کھل گئے سورہ مجادلہ لا تجدو قومن بظاہر حبیب سے مخاطبہ پروردگار حبیب لا تجدو قومن یؤمنون باللہ والیوم الاخر حبیب دیکھو تم کسی گروہ کو پاہی نہیں سکتے کسی گروہ میں یہ خصوصیت ہے ہی نہیں کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے کیا کہنے پروردگار عالم کی نگا غیبی نگا ہے خصب کا خالق ہو ہے کتنی خوبصورت آیت نازل کی حبیب دیکھو اب آیت ایسی ہے کہ پروردگار عالم لوگوں سے مخاطب نہیں ہو رہا یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمدوں لا تجدو قومن سورہ مجادلہ حبیب تم کسی قوم کو بھی نہیں پاؤگے جس کی یہ دو صفتیں کونسی صفتیں یؤمنون باللہ ورسولی نہیں والیوم الاخر کسی قوم کی خصوصیت تم نہیں پاؤگے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہو اور قیامت پر ایمان لاتے ہو یہ دو خصوصیتیں جس قوم میں ہوں گی تم اس کو یہ نہیں دیکھو گے کہ عجیب جملہ ہے یوادون نبد حاد اللہ ورسولہ واقعی دنگ رہ جاتا ہے انسان اس آیت کو پڑھ کے حبیب تم کسی قوم کو دیکھی نہیں سکتے جس میں یہ دو خصوصیتیں ہوں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے اور اس کے بعد ایسے لوگوں سے مودت و محبت کرے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو غزب نہ کیا ہو ہم توجہ فرمائیے گا آیت پر آیت کا صدر کیا ہے زہل کیا ہے ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُبِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ شروع کیا گیا کس سے اللہ پر ایمان لانے والے اور قیامت پر ایمان لانے والوں کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ ان لوگوں سے محبت رکھیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو غزب نہ کیا ہو پروردگار تو یہ فرماتا کہ تم ان لوگوں کو جو قیامت اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ایسا نہیں پاؤ گے کہ یہ ان سے محبت کریں کہ جو قیامت اور اللہ کو ٹھکراتے ہیں بھئی جو آغاز میں جس بات کا دعویٰ کیا گیا تھا اختتام پر اسی بات کو مورد سرزنش قرار دینا چاہیے تھا نا یہ میں اپنے بچوں کے لئے کہہ رہا ہوں بھئی تم نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان لوگوں سے محبت رکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں آیت کے ابتداء میں میار قرار دیا جا رہا ہے کہ حبیب تم کبھی کسی ایسے کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائیں لیکن اس کے باوجود ان لوگوں سے مودت رکھیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو غزبنا کیا یعنی قیامت میں قیامت نام ہے رحمت رسول خدا کا جس نے رسول خدا کو غزبنا کیا ہوگا لاکھ نمازیں پڑھتا رہے لاکھ پیشانیاں رگرتا رہے لاکھ فاقے کرتا رہے لاکھ زگاتیں دیتا رہے رمضان میں ہم اور آپ لاکھ ٹک بیٹک کرتے رہے لا اتجد قوم یعبیدوں گے باللہ والیوم الاخر یو عدون من حاد اللہ و رسولہ عبادتیں بے گار لیں گی یہ بتاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کو جنہوں نے غزبنا کیا تھا ان سے مودت رکھتے ہو یا بغد رکھتے ہو اب جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو غزبنا کیا ولو کانو فروردگار ہم بغس تو رکھ لیتے خوب توجہ کیجئے گا یہ آیت ایسی نہیں ہے کہ پڑھ کے گزر جائے جائے کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے لیکن بعض آیتیں بڑی مختصر ہوتی ہیں اور واضح مانا مانا واضح ہوتا ہے لیکن اس میں آیت میں توجہ کیجئے گا پروردگار ہم بغس تو رکھ لیتے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو غزبنا کیا تھا ہم تجھ پر بھی ایمان رکھتے ہیں آخرت پر بھی لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو غزبنا کیا لیکن پروردگار ہمارے باپ تھے ہماری اولادے تھے ہمارے بیٹے تھے ہمارے گھر والے تھے تو نے صلح رحم کا حکم دیا ہے گھر والوں کا خیال لکھو خاندان والوں کا خیال لکھو کہا کہ دیکھو جب بات آ جائے نا اللہ اور اس کے رسول کو غزبنا کرنے پر تو سارے کے سارے رشتے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں سارے کے سارے رشتے سارے کے سارے رشتے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور پروردگار نبی کا بیٹا بھی اگر ہو نبی کو غزبنا کرنے کی ایند لگا کر دیکھتا ہے دیکھو چاہے اللہ کو غزبناک کرنے والے تمہارے باپ ہو تمہارے بھائی ہو تمہارے بیٹے ہو تمہارے قبیلے والے ہو خبردار ان کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ ناتا نہ رکھنا تو حضور مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ جنہوں نے کربلا میں حسین ابن علی کے سامنے سفارائی کی انہوں نے اللہ کے رسول کو خوش کیا یا ناراض کیا اور کربلا کی جڑے ایک سٹھ ہجری میں مت ڈھونڈیے ساٹھ ہجری میں مت ڈھونڈیے کربلا کا ایک درود بھیجے محمد علی محمد جب خدا چاہے جب خدا چاہے تو انسان جھک مارنے کے باوجود اس کی بات کر کے رہتا ہے اور خدا اہلِ باطل کے موں سے حق کو نکلواتا ہے اہلِ باطل کے موں سے نکلواتا ہے اس آیت کو مکمل کروں پھر آتا ہوں اس بات کی طرح تو تم نہیں پاؤ گئے ان لوگوں کو چاہے ان کے باپ ہوں بھائی ہوں بیٹے ہوں یا قبیلے والے ہوں یہ خدا کی جماعت ہے کونسی ہمارے ملک میں الحمدللہ ہر سیاسی جماعت خدا کی ہے ہر مذہبی جماعت خدا کی ہے جس فرقے کی بھی ہو کسی بھی فرقے کی ہو میں سب کی بات کر رہا ہوں ہر جماعت خدا کی ہے پروردگاہ کر رہا ہے دیکھو اگر تم نے ان کو ٹھکرا دیا کہ جدو نے اللہ اور اس کے رسول کو غزبناک کیا تھا تو اس سے بات کیا سمجھ میں آئی خدا پر ایمان ہے جی ہے حضور قیامت پر ایمان ہے ہے مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ نہیں حضور دیکھئے آپ کسی ایسے سے مودد کا اظہار تو نہیں کر رہے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو غزبناک کیا ہو اگر آپ نے کسی ایسے سے رشتہ ناتا جوڑ لیا مودد اور محبت کا تو یاد رکھیے گا پھر کچھ کام نہیں آئے گا پروردگار کیا کہہ رہا ہے اب یہ لوگ کہ جو ان سے رشتہ ناتا توڑ لیتے ہیں خدا کو غزبناک کرنے والوں سے اپنے تعلق کو توڑ لیتے ہیں کس طرح سے تعلق کو توڑتے ہیں حضور ہمیں کیا یزید کون تھا ہمیں کیا شمر کون تھا نہیں وہاں پر کیا فرمایا یوادون اللہ من من خادد اللہ و رسولہ کہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے مودد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو غزبناک کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو غزبناک کیا اگر مودد کرنے والوں پر پھٹکار ہے تو آپ خالی خد چھوڑ کر آگے بڑھ نہیں سکتے یا مودد رکھنی پڑے گی یا بغض رکھنا پڑے گا تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جب یہ کہا جاتا ہے من اب غزکم فقط اب غز اللہ جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی بھئی سلسلہ یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں لہٰذا حبیب تم کبھی بھی ایسے لوگوں کو نہیں پاؤگے نہیں دیکھوگے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائیں اور اس کے باوجود بھی ان سے مودد اور محبت رکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں غزبناک کرتے ہیں اور جو بغض رکھیں حضور نفرت کی بات مت کیجئے تو خدا سے کہہ دیتے ہیں حضور نفرت کی بات خدا نہ کرے واضح سورہ مجادلہ کی آیت میں فرما رہا ہے اور جو بغض رکھیں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو غزبناک کیا تو پروردگار کیا فرما رہا ہے عجیب جملہ ہے یہ وہ لوگ ہیں پروردگار نے ان کے دلوں میں ان کے لئے ایمان لکھ دیا ہے پروردگار کیا کہتا ہے یا ایوہ اللہین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہین من قبلکم واجب ہو گئے روزے واجب ہو گئے روزے آپ کا کتب علیکم السیام یہ لکھ دیئے گئے روزے یعنی یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے لئے ایمان کو لکھ دیا گیا یعنی ایمان لانے کے لئے ایک درود بھیجے محمد آل محمد یعنی ایمان لانے کے لئے اور وہ بھی کیسا ایمان لانے کے لئے ایسا ایمان لانے کے لئے کہ جس کو پروردگار کہے قرآن میں کتب لہم الیمان پروردگار ہے عالم نے ان کے لئے ایمان کو لکھ دیا جب پروردگار ایمان کو لکھ دے اب کوئی ان سے ایمان کو چھین نہیں سکتا اور پھر کیا فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْحُو اور پروردگار نے ان کی تائید بھی کی اپنی جانب سے ایک روح بھیج کر اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزوں پر خوش مت ہو جائیے گا یہ دیکھئے گا کہ مبغز اللہ اور رسول کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے مودد کا ہے یا نفرت اور بغز کا ہے لہٰذا اب سمجھ میں آیا آپ کے اگر فروع دین میں کہا جا ہے کہ نماز اور دسویں فروع دین تولہ اور تبرہ ہے تو اس کی جڑے سورہ مجادلہ میں ملتی ہیں وَعِيَدْهُمْ بِرُوحٍ مِنْحُ اور پھر اس کے بعد کیا کہا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ خدا ان کو جنتوں میں داخل کرے گا باغوں میں داخل کرے گا ایسے کہ کیا ہوگا تجری اس کے اندر نہریں بہر رہی ہوں گی اور پھر فرمایا دیکھو اگر خدا کی جمعات کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو خدا اور رسول کے ساتھ جنہوں نے غلط کام کیا دیکھو کہ ان کا بغز کس کے دل میں ہے جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا بغز ہے اولائے کا حضب اللہ خدا کی جماعت یہ ہیں اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے یعنی نماز روزہ آپ کی کامیابی کی صرف دلیل نہیں ہے نماز روزے کے ساتھ ڈھونڈئے کہ جس نے اللہ کے دوستوں پر ظلم و ستم کو روا رکھا اس کے بغز کو اپنے دل میں لائیے تب جا کر آپ کا ہی مفلے اور فلح پائیں گے اگر یہ بات یہاں تک سمجھ میں آگئی تو اب بات کو آگے بڑھائیے اب آپ کہیں گے کربلا سے اس کا تعلق کیا ہے اس کا تعلق تو کربلا سے ثابت کیجئے آیت نے کہہ دیا ہم نے سن لیا بات کو سمجھ لیا کربلا سے تعلق اس کا ہے کیا کربلا کے ساتھ رب کیا بنتا ہے سورہ تور میں پروردگار عالم کس آیت کے آیت ارشاد فرما رہا ہے وَالَّذِينَ آمَدُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بِعِمَانِنْ الْحَقْنَ بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی نسلوں نے اتبا کی پیروی کی ایمان کے سلسلم اپنے آباؤ اجداد کی ہم نے ان اولادوں کو ان کے آباؤ اجداد سے ملحق کر دیا جب ملحق کر رہا ہے پروردگار عالم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ان کے آباؤ اجداد جائیں گے وہیں پر یہ جائیں گے جو کربلا کا مرکزی کردار ہے جو کربلا کی مرکزی شخصیت ہے وہ کون ہے حسین ابن علی ہے سوال یہ ہے کہ حسین ابن علی نے پیروی کی ایمان کے سلسلے میں رسول خدا کیا نہیں کی اگر پیروی کی تو حسین رسول خدا سے ملحق ہے اور حسین کے قاتلوں یا قاتل کے سلسلے میں آپ کو کسی بھی قسم کی رواداری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے اب سمجھ میں آیا آپ کے اگر یہاں تک یہ بات سمجھ میں آگئی تو کربلا کس طرح سے قیامت میں اپنی تجلی دکھائے گی یعنی جب تک پروردگار عالم آپ کے اسٹیٹس کو آپ کے نظریہ کو آپ کے طرز تفکر کو حسین ابن علی پر ظلم کرنے والوں کے سلسلے میں جانچ نہیں لے گا جندت کی طرف قدب نہیں بڑھا سکتے آپ پروردگار ملحق کرے گا کس سے ملحق کرے گا ان کے ابا وجداز سے حسین ابن علی نے پیروی کی ایمان کے سلسلے میں رسول خدا کیا نہیں کی بالکل کی دلیل کیا ہے یہ فقر الدین راضی سے پوچھئے جا کر آئے مباہلہ میں جس کو آپ لوگ ہزاروں دفعہ سن چکے ہیں کیا فرمایا انہوں نے انہوں نے کہا رسول خدا نے فرمایا قصہ منگوائی چادر حضرتی قصہ آپ سب پڑھتے ہیں فرمایا ڈالاوگا انہوں مندی وانا بیدو میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت حسن والحسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یعنی یہاں پر بات صرف جنت کے عطا ہونے کی نہیں ہو رہی بلکہ جنت کے جوانوں کی سرداری کی بات ہو رہی ہے تو اب آپ یہ بات بتائیے کہ جو حسین ابن علی کے سامنے کھڑا ہوا ہے تلوار سود کر تیغ لے کر حسین ابن علی پر ظلم کر رہا ہے کیا امت مسلمہ کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کے بغض کو اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ جگہ دے یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا رحم اللہ الباقید علی الحسین خدا رحمت کرے ان لوگوں پر جو حسین ابن علی پر گریہ کرتے ہیں اور ان لوگوں پر کہ جو حسین ابن علی پر ظلم کرنے والوں کے سلسلے میں مسلسل اپنے دل میں تیش کو بڑھا رہے ہیں ایک دور پڑھیں محمد آل محمد کیا یہ آیت قرآن میں نہیں ہے ترجمہ آپ سب کو پتا ہے اب یہ آیت بھی پڑھنا عجیب سا لگتا ہے سورہ شورہ کی اس کے بعد کیا ہے یہ آیت کیا فرما رہی ہے ترجمہ آپ سب کو پتا مودد کرو میرے گھر والوں سے میرے رشتہ داروں سے کیوں کرو عجر رسالت مجھے تم دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے مودد کرو میرے گھر والوں سے محبت کرو اور اس کے بعد آیت کے تسلسل نے کیا ارشاد فرمایا کہ تو جو کسی بھی نیکی کو کسی بھی نیکی کو انجام دے گا کسی بھی نیکی کو دبوچے گا کسی بھی نیکی سے تمسک رکھے گا کسی بھی نیکی کو نیکی پر عمل کرے گا نزد لہو فیہا حسنہ ہم اس نیکی میں اپنی طرف سے اس نیکی میں جو ہمارے بندے نے انجام دی ہوگی اس نیکی میں مزید ایک عجیب قسم کے حسن کا اضافہ کریں گے میں یقترف حسنہ نزد لہو فیہا حسنہ ہم اس میں ایک عجیب طرح کے حسن کا اضافہ کریں گے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا عجیب کا لفظ آپ کہنے سے لائے تو یہ جو حسنہ نکر آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص طرح کی نیکی ہوگی تو عزیزانِ گرامی جب پروردگارِ عالم یہ فرمائے کہ جو کسی بھی قسم کی نیکی کرے گا ہم اپنی طرف سے اس نیکی میں حسن کا خوبصورتی میں اضافہ کریں گے تو مجھے یہ بتائیے وہ نیکی جو رسالت کے ہم پلہ اور ہم سر قرار پائے مودت اہلِ بیعت اگر تم نے اہلِ بیعت سے مودت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے عجرِ رسالت کو ادا کر دیا کوئی بھی نیکی تم کرو گے ہم اس میں خوبصورتی عطا کریں گے کوئی بھی نیکی تو جو ایسی نیکی ہو کہ جو مصطفیٰ کی روح کی شعور کے ساتھ مودت اور محبت کی بات ہو تو اب پروردگار اس نیکی میں کتنا خسن عطا کرے گا اور کتنی خوبصورتی عطا کرے گا لہٰذا کربلا کے بارے میں پچھلے بار رزمی تقریبا کموبیش اس طرح کی باتیں ہوئی تھی اور یہ باتیں مسلسل ہونی چاہیے کہ کربلا ایک جذباتی واقعہ نہیں ہے جس کو سننے کے لئے آپ اثرات آ جاتے ہیں بلکہ کربلا علم و حکمت کے مطابق ہے کربلا عرفان کے مطابق ہے کربلا قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یعنی کیا مطلب یعنی کربلا پر گریہ کرنا کربلا کی یاد بنونا کربلا کو زندہ رکھنا کیوں زندہ رکھا جائے کربلا کو تاکہ سورہ مجادلہ کی آیت زندہ رہے اگر کربلا کو بھول جائیں سورہ مجادلہ کی آیت مردہ ہو جائے گی یہ کیا بات ہوئی آیت کبھی مردہ ہو سکتی ہے صاحب آیت مردہ نہیں ہو سکتی جب کسی آیت پر عمل ختم ہو جائے گا تو آیت مردہ ہو جائے گی کیسے آیت مردہ ہو جائے گی معاشر سے لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں اور نماز کی آیتوں کی غلط تفسیر شروع کر دیں یہ نسل جائے گی دوسری نسل تیسری نسل دو سو سال بعد کوئی احتمال بھی دے گا کہ قرآن میں نماز آئی ہے لہٰذا آپ کو اس آیت کو زندہ رکھنا ہے جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو یہ سمجھ کر آئیے کہ آپ قرآن کو زندہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ اس آیت کو زندہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ سلسل حسین ابن علی کی مظلومیت کا ذکر ہوتا ہے وہ سلسل حسین ابن علی پر ظلم کرنے والوں کا ذکر ہوتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ وہ ہستی کے جو خلاصہ پنجتن ہے حسین ابن علی کی شخصیت میں ایک وزن بڑا عجیب ہے وہ کیا ہے ہم یہ پڑھتے ہیں نا زیارت وارث میں السلام علیکہ وارث آدم صفت اللہ تمام کی تمام انبیاء کی وراثت آئی رسول خدا کے پاس نبی کریم گئے رسول خدا کے وارث چار لوگ رہ گئے شہزادی کونید گئی رسول خدا کے وارث تین لوگ رہ گئے دیکھئے اگر وراثت نہایت ہی غول پیکر ہو کثیر تعداد میں ہو بغدار بہت ہو وراثت کو لینے والے زیادہ ہو اور پھر ایک کے بعد ایک وارث جاتا رہے اور وارث یہاں تک کہ ایک شخص رہ جائے تو اس کے پاس کتنی زیادہ وزنی وراثت آئے گی حسین ابن علی وارث رسول خدا بھی ہے حسین ابن علی وارث سیدہ بھی ہے حسین ابن علی وارث امیر المؤمنین بھی ہے حسین ابن علی وارث حسن مشتبہ بھی ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ جو ایسی ہستی کے ساتھ یہ کام کرے وہ رسول خدا کو غزبناک کرے گا یا نہیں کرے گا رسول خدا اس بات پر ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے لہٰذا آپ حضرات جو یہاں پر آتے ہیں اور مسلسل اس واقعے پر گرد پڑھنے نہیں دیتے کہ ہمیشہ زندہ رہے یہ واقعہ آپ درحقیقہ سورہ مجادلہ کی ساہیت کو زندہ رکھیں اور یہ مثال میں نے یہاں پر پیش کی تھی یا کہیں پر مجھے نہیں پتا اب ظاہر سی بات ہے کہ یاد بھی نہیں رہتا ایک مثال دوں اپنے بچوں کو اور اس مثال کو خوب غور سے سمجھئے گا خوب غور سے سنیے گا بہت اچھی طرح سے حسین ابن علی مسجد میں تشریف فرما تھے فرض کیجئے آپ آئے مدینہ کے باہر کسی بیعبان سے آپ نے کہا مدینہ میں رسول کا نوازہ ہے مدینہ میں رسول کے دو نوازہ ہیں ایک دامان ہے چچزاد بھائی ہے وارث حل میں رسول خدا ہے اس سے جا کر نماز روزہ سیکھیں گے اب یہ آپ آنے والے تھے کہ کسی نے زبردستی سید شہدہ کا ظلمن و عدوانن ہاتھ پکڑا اور زبردستی ظلم کے ملبوتے پر مسجد سے باہر لے کر چلا گیا مثال سمجھ میں آ رہی ہے اب آپ آئے مسجد میں کس امید پر آئے تھے رسول کے دو نوازے ہیں حدیث سنیے جوانان جندت کے سردار ہیں ان سے جا کر دین سیکھیں گے اب آپ مسجد میں آئے حسین مسجد سے باہر جا چکے ہیں ظلمن و عدوانن مرضی سے نہیں گئے اب آپ نے نواز سیکھی مجھ جیسے کسی معدانہ سے جو میری عوقات وہی آپ کی نواز کی عوقات جو نواز میں آپ کو سکھاؤں گا وہ میری روح کے برابری ہوگی آپ نے وہ نواز پڑھی کمال حاصل نہیں کر پائے جو حرام تھا میں نے اس کو حلال کیا جو حلال تھا اس کو حرام کیا زندگی آپ کی بری گزری سبب بنا میں میں کیوں سبب بنا کیونکہ میں حسین ابن علی کو ظلمن و عدوانت علیہ عزواللہ باہر لے کر چلا گیا لہٰذا جتنے لوگ بھی گمراہی میں گئے نا کربلا کے واقعے میں اس چہادت حسین کی وجہ سے سب کے گناہ ان لوگوں کے سر ہیں جنہوں نے کربلا کو خلق کیا لما بدت تلک الحمول و اشرقت تلک روس علی شفا جیرونی بڑا خدا چاہے تو اپنے دشمن سے بھی اپنی حق کی بات نکلوا دیتا ہے اور ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے اچھا مدعی سست گوا چست یزید کیا کہہ رہا ہے لما بدت تلک الحمول و اشرقت تلک روس علی شفا جیرونی جب یہ قافلہ آیا میں نے کیا کہا تھا کربلا کو اس سے 61 جری میں دیکھنے والا نہایت نادان آدمی ہے حضور کربلا کو علماء اسلام کی کتابوں سے مت پڑھئے ذرا یزید کے اشار کے ذریعے ہی پڑھ لیجئے سمجھ میں آجائی لما بدت تلک الحمول و اشرقت تلک روس علی شفا جیرونی نعب الغراب فقلتو قل او لا تقل لقد قضیتو من الرسول الدیونی جب یہ قافلہ آیا باب جیرون کے پاس یزید کھڑا ہوا ہے اور ایک دم سے بیٹھا و کھڑا ہوا تھا اب ظاہر زی بات ہے کہ چھت ہے محل ہے ایک قوہ آیا اور قوے نے اپنی آواز نکالنا شروع کی انسان جب بہت غمگین ہو تو در و دیوار سے باتیں کرتا ہے یا بہت خوش ہو تو در و دیوار سے باتیں کرتا ہے یا بہت خوش ہو عجیب غیر متوازن حرکت سرزد ہوتی ہیں یا بہت غم میں ہو تو غیر متوازن حرکت سرزد ہوتی ہیں یہ حکمت سے دوری کی بنا پر ہے ورنہ وہ ہستیاں کچھ اور ہوتی ہیں جو سر پر مٹی اور کی خاک ڈالیں میرہ بے عبادت کی اور فستو رب القابہ کا نعرہ بلند کریں حکمت مصطفی ان کے پاس سے ملے گی حکمت مصطفی ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے بات کر رہا ہے قوے سے مخاطب ہو کا قوے نے آکا کہیں کہیں کرنا شروع کیا یزید نے اس کی طرف دیکھا فَنَعِبَ الْغَرَابُ فَقُلْتُوْ قُلْ اَوْ لَا تَقُلْ قوے کی طرف دیکھ کر میں نے کہا کہ تُو اپنی آواز نکال یا نہ نکال لَقَدْ اَقْنَزَئِتُ مِنَ الرَّسُولَ دِیُونِ آج میں نے محمد رسول اللہ سے اپنے پورے قرضے چکا لیے کون سے قرضے کون سے قرضے یَا لَيْتَ عَشْرَاخِي بِبَدْرِ شَهِدُ کاش کاش اب یہ بات ایسی ہے کہ جہاں ملائکہ لرزہ برندہ میں جہاں موسو اور عیسی اپنے قابو میں نہیں ہیں ہم جیسے آدمی کے اوقات کیا ہے کہ گفتگو کو کہاں سے سمیٹے اور کہاں پہ لے کر جائے بَخُدَ عجیب مرحلہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے لَيْتَ عَشْرَاخِي بَدْرِ شَهِدُ کاش میرے آج زندہ ہوتے بدر میں جوتے اور یہ بی بی فاطمہ کی بیٹی اپنے اجداد کو یاد کر رہی ہے کربلا کو مقابلہ سمجھئے کربلا کن لوگوں کا مقابلہ ہے لَيْتَ عَشْرَاخِي بَبَدْرٍ شَهِدُ جَزْعَلْ خَزْرَجِ بِنْ وَقِلْ عَسْل کاش میرے وہ اجداد زندہ ہوتے جنہوں نے بدر و احد میں میرے اجداد پر تلوارے پڑتی دیکھی لَأَحَلُّ وَاسْتَحَلُّ فَرَحًا ثُمَّ قَالُ يَا يَزِيدُ لَا تَشَل تو بڑی اچھی طرح سے مجھے اہلن و سہلن مرحبہ کہتے اور کہتے یزید تیرے ہاتھ سلامت رہے یزید تیرے ہاتھ سلامت رہے تُو نے کیا کیا تُو نے آج ہمارا انتقام لے لیا قَتَلْنَا الْقَوْمَ مِنْ سَعْدَاتِهِمْ بَخُدَ انسان میں حدیث و قرآن کی معرفت کی بات نہیں کر رہا ایک حیوان جتنی مددانائی ہونا سمجھ جائے گا واقعہ کربلا کو کہتا ہے قَتَلْنَا الْقَوْمَ مِنْ سَعْدَاتِهِمْ جائیے پڑھئے تاریخِ تبری میں کیا لکھا ہوا ہے قَتَلْنَا الْقَوْمَ مِنْ سَعْدَاتِهِمْ میرے اجداد زندہ ہوتے تو مجھ کو مخاطب کر کے کہتے آج تو ہم نے اپنے دشمنوں کے سید و سردار کو قتل کیا دشمن ہی کس سے ہے سید و سردار کو قتل کیا فَعَدَلْنَا بِبَدْرٍ فَعْتَدَل آج بدر کا حساب پورا ہوا ہے میں کہوں گا آج بھی بدر کا حساب پورا نہیں ہوا اس بی بی کے پدرِ بزرگوار نے سینہ تان کر بردوں کی طرح تیرے اجداد سے جنگ کی تھی تو انتہائی گھٹیا طریقے سے رسول زادیوں کو قیدی بنا کر لائے اگر تیرا حساب مصطفیٰ کے خاندان سے برابر ہو جائے تو گھٹیا کا آلہ کے ساتھ مقاملہ برابر ہو جائے گا اعتدال پر کہاں گھٹیا کہاں شجرہ بلونہ کہاں شجرہ تیبہ برابر ہوئی نہیں سکتے حسین نام ہے اسلام کا تم حسین کے سر کو کار سکتے ہو قرآن کو کیسے رکھو گے نیزے کی برندی سے لعبت حاشم بالملک فلا خبرا جعا ولا وحیا نزل لست من خندف ان لم انتقم بن آل محمد ما کان فعل بنو حاشم نے سنیں وہ لوگ جن کو کربلا کے بارے میں سمجھ میں نہیں آئیے کربلا کہاں لعبت حاشم ضبط مختلف ہے اس شعر کے میں ایک ضبط کے مطابق پڑھوں لعبت حاشم یا لعبت بنو حاشم یا لعبت حاشم بالملک فلا بنو حاشم نے حاشم تو زندہ ہی نہیں تھے رسول کی رسالت کے وقت حاشم زندہ ہی نہیں تھے رسول کی رسالت کے وقت جنوں کو سمجھئے کربلا کی کہاں ہے یہ نہیں کہا رہا مصطفیٰ کی اولاد اس کا بھی ذکر آئے گا کہہ رہا ہے کہ لعبت حاشم بالملک فلا حاشم نے میں کہوں گا یزید سے ارے یزید حاشم تو زندہ ہی نہیں تھے جب رسول خدا نے رسالت کا اعلان کیا یہ تو حاشم کو مرکز گفتگو کیوں بنا رہا ہے اس کا مطلب بخص کی بیماری کہیں اور سے ہے کہاں سے ہے جہاں تک نجاستوں کا سلسلہ ہے وہاں تک سے ہے کیا کہا رہا ہے لعبت حاشم بالملک فلا بنو حاشم نے حکومت لینے کے لئے ڈھونگ رچایا تھا فلا خبرا جا ولا وحی نزل نہ کوئی آسمان سے وحی آئی تھی نہ کوئی خبر آئی تھی لستو من خندف ان لمن تقیم میں اپنے جد خندف کی نسل سے نہیں ہوں اگر انتقام نہ لوں کس سے انتقام نہ لوں من بنی احمد ان ما کانا فحل احمد کی اولاس سے اگر میں انتقام اس چیز کا نہ لوں جو احمد نے ہمارے ساتھ کیا بھئی احمد تو چلے گئے مصطفیٰ چلے گئے قبر میں اپنی اب تم ان سے انتقام کیوں لے رہے ہو بدر میں خواتین تو نہیں تھی بدر میں حسین ابن علی بھی نہیں تھے بدر میں علی اکبر نہیں تھے لستو من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ان ما کانا فحل میں اپنے آباؤ اجداد کی نسل سے نہیں ہوں اگر میں مصطفیٰ کی اولاد سے اس کا انتقام نہ لوں جو مصطفیٰ نے ہمارے ساتھ کیا وہ اس کی جڑے دیکھیا کہاں تک ہے لہٰذا کربلا کو سمجھئے کربلا کو در کیجئے ایک درود پڑھئے محمد آل محمد پر تاکہ ہے ایک درود پڑھئے محمد آل محمد دیکھیں جو گفتگو ہو رہی ہے میں اپنے معزز سننے والوں سے بہت نسبستہ گزارش کروں جو گفتگو ہو رہی ہے میسیج پہنچ رہا ہے تو اس میں کوئی کلام انسانی اگر شامل نہ کیا جائے درود پڑھا جائے محمد آل محمد پر مولا کائنات کا نام دیا جائے اور فکر منتقل ہو رہی ہے بات ختم ہو گئی تو بات ہو رہی تھی علم و حکمت نبوی پر علم و حکمت نبوی آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے کون سی دو سو انتر وی آئے سورہ بقرہ کی یوت الحکمتہ منیشا خدا جس کو چاہتا حکمت عطا کرتا ہے ہمین یوت الحکمتہ فقدوتیا خیرن کثیرہ کہ جس کو خدا حکمت عطا کر دے اس کو خیر کثیر عطا کی حکمت کا معنی کیا ہے حکمت کہتے کسے ہیں اور یہ حکمت کا پھیلاؤ کہاں تک ہے میں جوانوں کے لئے ایک جملہ پڑھ کر آگے بڑھ جاؤں پہلی محرم میں فرمایا چھٹے امام حضرت صادق آل محمد جو جوانی میں خدا کی بہت خوبصورت ترین عبادت کرے خدا بڑھاپے میں اس کو بڑی ہی عظیم حکمت عطا کرتا ہے جوانی میں عبادت کرے خدا بڑھاپے میں بڑی عظیم اور عجیب حکمت عطا کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک انسانی ذہن یہ سوچ سکتا ہے کہ جب عمر ایسی تھی کہ جسمیں انسان گناہ کر سکتا تھا ہاتھ پاؤں میں طاقت تھی آزا اور جوارے میں طاقت تھی چھلاوی کی طرح ادھر سے ادھر کودتے ہوئے جاتے تھے یہ تمام طاقتیں تھی تو انسان نے اس وقت عبادت کو اپنا نسب العین بنایا عبادت کو اپنی ذات میں ڈھالا اپنی ذات کو عبادت میں ڈھالا یعنی اپنی جوانی کو فیدہ کر دیا عبادت کی خاطر تم نے ہماری عبادت کی خاطر اپنی جوانی کو فیدہ کیا اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خداون تبارک و تعالیٰ توفہ نہ دے جو جوانی بھر عبادت کرے اسے حکمت ملتی ہے تو عیزانی گرامی مجھے اس بچے کے بارے میں بتائیے جو دس سال کی برس سے رسول خدا کے ساتھ عبادت کرتا تھا یہ جوان نہیں تھا بچہ تھا تو اب اسے کیسی حکمت ملے گی من لقاہ الاحسن عبادت اللہ فی شبیبت لقاہ اللہ الحکمت فی شیبت حکمت اور علم پروردگار علامتہ کرتا ہے حکمت آتی کہاں سے اس کا معنی کیا ہے حکمت کا جو روٹ وڑے وہ ہے ہے کاف میم ہے ہائے ہوتی اور بچوں کے لئے حلوے والی ہے حلال اور حرام والی ہے جس سے حلال اور حرام دکھا جاتا ہے اور ہائے ہوتی کہتے ہیں علماء نے جو سکھا ہے ہائے ہوتی جو اب جد حوض میں آتا ہے ہائے ہوتی تو یہ حکمت ہے کاف میم کیا ہے اس کا مطلب ہے باز رکھنا کسی کو کسی چیز سے روک دینا قرآن میں جن ہستیوں کو حکمت کی بات کی انبیاء اور رسول کی بات کی ہے لیکن اس کے علاوہ حضرت لقمان کے سلسلے میں بھی حکمت کی بات کی لقد آتا ہے لقمان الحکمت علی شکر للہ کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی دیکھو اب شکر کرو خدا کا تو پروردگار عالم حکمت عطا کرتا ہے اپنی جانب سے لقمان کا ذکر کیا قرآن کو قرآن حکیم کہا انبیاء کو حکمت عطا کی اس بات کا ذکر قرآن میں آیا انبیاء کے سلسلے میں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی ذات میں علم اور معرفت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو ان کو اشیاء کی حقیقتیں دکھاتی ہیں اشیاء کے حقائق دکھاتی ہیں کائنات کے حقائق دکھاتی ہیں اور وہ کائنات کے حقائق کو اس طرح سے دیکھ کر خیر اور بھلائی کی جانب کا سفر کرتے ہیں جب خیر اور بھلائی کی بات آئی تو کس طرح کی خیر اور کس طرح کی بھلائی خیر اور بھلائی اس طرح کی کہ اپنی جان بچ جائے اپنا مال بچ جائے اپنی عزت بچ جائے اپنے متعلقین اور متعلقات کی تمام چیزیں بچ جائیں یا نہیں حکمت اس مقام پر ہے کہ وہ کام کے جو آخرت میں بہترین نتیجہ دے اسی لیے چچا ہے بوڑھا پشتر سال کا نبی کریم کا حضرت ابو طالب حکمت کے برخلاف ایک کام کر رہے ہیں کبھی رسول خدا کے بستر پر جعفر کو سولا رہے ہیں کبھی عقیل کو سولا رہے ہیں کبھی علی کو سولا رہے ہیں کہ رات کو اگر اندھیرے میں حملہ ہو تو میرے بیٹے مریں رسول بچ جائے یہ خلاف حکمت ہے حکمت کہتی ہے اپنی جان کو بچاؤ یہ ابو طالب کے گھر کی حکمت مختلف ہے یہ حکمت اس طرح کی ہے کہ یہ حکمت اس آخرت کو دیکھ رہی ہے خدا کے حکم کو دیکھ رہی ہے اب اس طرح کی حکمت کے لیے جب تگو دو کی جائے گی تو اب نسل ابو طالب جہاں تک چلے گی وہاں پر حکمت آپ کو نظر آئے گی اور اس گھرانے سے حکمت باہر نہیں جائے گی کیوں باہر نہیں جائے گی کیونکہ عظیم ترین شخص کو بچانے کے لیے دنیاوی حکمت کو بالائے تاک رکھ کر جس کو حکمت نہیں کہا جا سکتا دنیاوی حکمت کو بالائے تاک رکھ کر اس حکمت کے ذریعے ابو طالب نے یہ کام کیا جو حکمت انبیاء اور اولیاء کو عطا کی جاتی ہے لہٰذا اس حکمت کے بدلے میں جو چیز ملے گی وہ بڑی عجیب ہوگی علم اور حکمت کا مطلب کیا ہے حکمت آئی کہاں سے یعنی کائنات کے رازوں کو سمجھنا دنیا اور آخرت جس طرح کے ہیں اس طرح سے سمجھنا رب آرین الاشیاء کما ہیا علیہے حضرت دعوت نے فرمایا پروردگار مجھے چیزوں کو اس طرح سے دکھا کہ جس طرح سے چیزیں ہیں جس طرح سے چیزیں ہیں دعوت دعا مانگ رہے ہیں لیکن دس سال کا بچہ غار میں سن چکا ہے علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو تو اب اس کے بعد بھی آپ کو شک ہے کہ حضرت علی علیہ السلام دعوت سے بالا تر ہیں کہ نہیں ہیں عیسیٰ سے بالا تر ہیں کہ نہیں ہیں دعوت قرآن کی آیت نہیں ہے یہ جملہ یہ حدیث میں آئی ہے رب آرین الاشیاء کما ہیا علیہ ہے تو یہ حکمت آپ کو رازوں سے واقف کرتی ہے حکیم کیوں کہتے ہیں ہم کیوں کہ ایک ادرک ہرا دھنیا پودینہ حکیم کہتا ہے ڈنٹل کو تھنڈے پانی میں اتنے گھنٹے رکھ کر چھان کے پیجے یہ اثر ہوگا حکیم صاحب اثر نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا آپ ہی نے تو کہا تھا عبال کر ارے عبال کر کب کہا تھا عبال کر تو خونہ مرس کے لیے حضرت صاحب پودینے کا ڈنٹل ہے اس میں عبال کر یا اب تھنڈے پانی میں ڈال کر نہیں دیکھیں ہم حقیقت سے واقف ہیں اس ڈنٹل کی وہ عبال کر پینے کا اثر کچھ اور ہوگا تھنڈے پانی میں رات کو شمدم میں اوس میں بھگو کر چھان کے پینے کا اثر کچھ اور ہوگا سکھا کر ڈنٹل چبائیے موں میں فلاں تکلیف دہن میں صحیح ہو جائے گی الائچی کے چھلکے کھائیے دانے مت کھائیے دانے کھائیے تھنڈے پانی میں بھگو کر کھائیے بادام کو بغیر بھگوے کھائیے بادام کو بھون کر کھائیے بادام کو پانی میں بھگو کر کھائیے ململ کا کپڑا رکھئے اوس میں بھگائیے صبح کو نہار مو کھائیے چھلکے کے بغیر کھائیے چھلکے کے ساتھ کھائیے پیس کر کھائیے ایک بادام اتنے سارے اثرار ہم حکیم ہیں نا ایک اتنا سا بادام ہے اس کی حقیقت کو جانتے ہیں سبحان اللہ اتنا سا اب آپ یہ مجھ پر حق منع ایک بات کہوں آپ سے ایک تو خدا آپ کے والدین کو اگر زندہ ہے صحت اور سلامتی دے اگر چلے گئے تو چندت الفردوس میں جگہ دیں دوسرے ان تمام ذاکروں کو واقعی بلند مقام کریں کہ آپ نے میرا بڑا مشکل مرہدے سے گزار دیا مجھے خود ہی واقعی ان ذاکرین کے مجھ پر احسان ہے اور یہ سلسلہ ہوتا ہے علم کو باٹنے کا کہ میں نے ابھی یہ بات کہی نہیں اور آپ سمجھ گئے ایک اتنا سا بادام اس کو حکیم کہا جی حکیم صاحب اچھا اندہ نہیں کریں گے اتنا سا بادام اس کو خدا کہے کہ دیکھو اب آپ ہی تو ترجمہ کرتے ہیں حبیب ہم نے تمہیں خیر کسیر عطا فرمائی جب یہاں فرمایا تو یہاں نہیں کہا جس کو ہم حکمت عطا کریں شکر کرو کیونکہ خیر کسیر جو آخری بلند ترین مرحلے پر ہوگی جو خیر کسیر خیر کسیر علل اطلاق ہوگی وہ خیر کسیر کے جس کے بارے میں پروردگار کہے گا اس ذات کا ہمپلہ ایک نور ہے اور اس ذات سے گیارہ نور نکالوں گا جب یہ نبی کو دیا تو یہ نہیں کہا کہ بیٹی دے رہے کہا اتنا آتا ہے نا کل کاؤ سر اس بیٹی کا اسٹیٹس کیا ہے اس بیٹی کی حقیقت کیا ہے اس بیٹی کی اسٹیٹس کچھ نہیں ہے سوائے خیر کسیر کے جب وہ کہے خیر کسیر اب مصطفیٰ سے کہے کہ دیکھو اب بعض ذرا مختلف ہو چکی ہے ہم نے پہلے تم سے کہا تھا قرآن نازل اس لیے نہیں کیا کہ مشقت میں پڑو لیکن یہ خیر کسیر ایسی ہے فَسَلْ لِلِ رَبَّكَ وَنْحَرْ عبادت کرو ذرا نہر کرو نماز میں ہاتھوں کو کانوں کی لوتک اٹھاؤ تو یہ حکمت آتا ہوئی یہ حکمت کہا سے آتا ہوگی سلسلہ کیا ہے اس حکمت کا یہ خدا کیوں دے گا کیونکہ خدا فرماتا ہے قرآن میں اللہ لا الہ الا ہون الحی القیوم عجیب آیت ہے اتنی وصلی آیت ہے اللہ لا الہ الا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اللہ کے اس اللہ کی حقیقت کیا ہے بھئی یہ میز ہے اس کی حقیقت کیا ہے آپ نے ہتوڑی مالی آئی سے کٹا چیرا خردوین کی نیچے رکھا دیکھ لیا مالی کی اولی ایٹم پتا نہیں کیا کیا مجھے تو نہیں پتا اس کا یہ پانی کی حقیقت دیکھا آپ نے ہائیڈرژن آکسین کیا 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 کیمیکلز جانے سب سے دیکھ لیا آپ یہ سب چیزیں اس کیمیکل یہ خاصیت ہے اس کیمیکل یہ خاصیت ہے آپ یہاں تک پہنچ گئے لیکن پروردگار کس مقام پہ ہے اس کی حقیقت کس مقام پہ ہے اللہ لا الہ الا ہوں مقام ہوں پر ہے یہ مقام ہوں کیا ہے کس صفت کی بات ہے کوئی صفت کی بات نہیں ہے کسی تعیون کی بات نہیں ہے کسی قہد کی بات نہیں ہے کسی محدودیت کی بات نہیں ہے اللہ لا الہ الا ہوں یہ ہوں ہے جب تنزل پر آتا ہے تو کیا ہوتا الحی القیوم تمہارے سمجھانے کے لیے حیات بھی ہماری اپنے پاس ہے اور قیومیت بھی ہماری اپنے پاس ہے ہی ہم ہیں حیات ہمارے پاس ہے ہم اپنے بلبوتے پر زندہ ہیں لہٰذا اب جو ہم حکمت کو اتاریں گے تو اس میں حیات کے علاوہ موت نہیں ہوگی لہٰذا رسول اگر تم کبھی میدان چھوڑ کر بھاگو نا اور قرآن کی آئی یا ایوہ الذین آمدو استجیبوا للہ و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم والرسول یدعوکم فی اخراکم جنگ احد کا واقعہ تو یاد کرو رسول جب بھی تم کو پکارے زندگی کے لیے تو لوٹ کر آؤ رسول کب پکارے تلوارز کے نیچے آ جاؤ رسول پکارے بوت نہیں آئے گی زندگی آئے گی یعنی رسول کی پکار پر لبیک کہو بوت آ جائے زندہ ہو زندہ رہو زندہ ہو والرسول یدعوکم فی اخراکم رسول تمہیں پکار پکار کر بلا رہا تھا پیچھے پیچھے سے لوٹ کر آؤ واپس آؤ اور تم وَاِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُدَ عَلَا حَدٍ اور تم بھاگے جا رہے تھے بڑی سرعت کے ساتھ اور کسی کی طرف دھائیں بھائیں بھڑھ کے دیکھ رہے تھے پروردگار اتنے تکلف کیوں کیا اتنی لمبی بات کیوں کی شاید اوپر سے جواب آئے ہمیں بدھت اس کی بیان کرنی ہے کہ جو سر سے پانگ تک لہو لہان تھا اور اپنے چچازا بھائی کے لیے تلوار چلا رہا تھا آسمان سے تلوار اتنی لا فتح اللہ علی لا صعیف اللہ ذل وقال یہ اتنی کی تلوار یہ تلوار اتنی کی کیونکہ تم حکمت سے بھاگ رہے تھے یہ حکمت کا ساتھ دے رہا تھا اب یہ تلوار خدا کی حکمت کو بجائے گی جو ہو یہ تلوار چلتی لیے ادھر آئے وہاں سمجھ لینا حکمت کا دفاع ہو رہا ہے اسی لیے فرمایا ادافقات آئید فتح ولن یکن لیشتی علا آہدت بادان غابہ حیابہ عجیب جمعہ کہا کہ دیکھو تم میں سے کسی کی جوت نہیں تھی کہ میرے علاوہ خوارج کی آنکھیں پھوڑتا کیونکہ تلوار رسول خدا کی تلوار ملی کیوں حکمت کے مرکز کا دفاع کر رہا تھا رسول علی حکمت کے مرکز کا دفاع کر رہے تھے لہٰذا حیات اس کی ہے حیات اس کی جانب سے آئے گی جہاں حکمت کا مخزن ہوگا جہاں حیات کا مخزن ہوگا اگر تم نے اس کے دفاع میں سر سے پاؤں تک لہو لہان ہوگئے تم نے تم نے تم نے تم نے تم نے رسول کا دفاع بظاہر یہ رسول تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تو ساندون بیدان میں سیدھا بھاگے جا رہے تھے ولا تلوون علا عہدن اور کسی کی جانب پناہ بھی نہیں لے رہے تھے کہ شاید یہ بچا لے وہ بچا لے اس کا مطلب وہ جو وہاں کھڑا تھا نہ وہ بھاگ رہا تھا نہ کسی کی طرف مدد کی درخواست کر رہا تھا جب تم جب تم نے موت کو آنکھیں ملا کر دیکھا اور تم نے کسی کی طرف نہیں دیکھا وہ کسی کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے مدد شامل حال ہو جائے اور زمین پر بھاگے چلے جا رہے تھے قرآن کی آیت ہے وَرْرَسُولِ يَدُعُكُمْ فِيُخُرَاكُمْ اور رسول تمہیں پیچھے پیچھے سے بلا رہا تھا تم پکار پر لب بیگ نہیں کیا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ جو کھڑا تھا اس نے رسول کی پکار پر لب بیگ بھی کہا اس نے حکمت کا دفاع بھی کیا اور قرآن کیا کہا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لب بیگ کہو جب وہ تمہیں بلاتے ہیں حیات دینے کے لیے جو اپنی حیات کو خطر میں ڈال کر رسول کی حیات کو بچائے رسول بلارے سب کو حیات دینے خوب توجہ فرمائیے گا دیکھئے جوشک خطابت میں کہیں آگے مجھ بر جائیے گا جو بھاگ رہے تھے رسول نے بلایا اگر آ جاتے حیات مل جاتی جو اپنی جگہ پر تس سے بس نہ ہوا اگر اس کو بھی حیات کا یہی مرحلہ ملے پروردگا تیرے عدل پر حرف آئے گا اب حیات علی کی ایسی ہو کہ جہاں کسی کی حیات نہ ہو علی کی حیات کس مرحلے پر ہوگی کہا دیکھو میں رسول کا بھائی ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی یعنی میری حیات رسول حیات کے ساتھ ہے رسول کی حیات سے الگ نہیں ہے کیونکہ وہ زندہ ہے حی ہے قیوم ہے اب وہ جو علمتہ کرے گا وہ حکمت کے ساتھ ہوگا اس کی حکمت پر چلو گے ہر جگہ حیات ہے اتنی حیات دے گا اتنی حیات دے گا کہ جو بندہ ہماری حکمت کے مطابق چلے گا ہم اس کی قبر کی مٹی کو بھی خواہ کے شفا ملا دیں گے فرزند پہمبر کا مدینے سے سفر ہے سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے درپیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے عجیب مصرہ کا ہے حدیث نے بیعت کے لئے بلائے گیا بیعت کا انکار گیا ستائیس رجب کو رات کی تاریخی میں حسن ابن علی نے مکہ کے قصد سے گھر کا سامان سمیٹا عجیب مسئلہ ہے کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے اس گھر سے جتنی یادیں وابستہ ہوتی ہیں ایک ایک کر کے انسان کو یاد آتی ہے اور اگر اس گھر میں کچھ ایسی یادیں وابستہ ہوں کہ جن یادوں کے مدد مقابل کوئی یاد نہ آسکے کائنات کی سب سے بڑی یادیں ہو اور تعلق قلبی ہو تعلق خاطر ہو تو وہ کس طرح سے حسن ابن علی نے گھر چھوڑا ہوگا چنم زیادہ بن نے کس طرح سے وہ گھر چھوڑا ہوگا روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ خدا کی قبر پر گیا زیارت کے لئے چنم سیدہ کی قبر پر گیا زیارت کے لئے اور پھر اس کے بعد بھائی کی قبر پر گیا زیارت کے لئے ان تمام ہستیوں کی زیارت کی اور ایک دفعہ مکہ میں جا کر اس زیارت کے ایک راز کو فاش کیا مدینہ کی زیارت کو ابن عباس نے کہا کہ کیوں جا رہے ہیں آپ کہا کہ ان اللہ یشان یرا کا قتیلہ رسول خدا کی قبر پر بیٹھا تھا ملکتنی عینائی آنکھ لگی میں نے رسول خدا کو دیکھا مجھ سے فرما ہے حسین جاؤ خدا کی مشیعت یہ ہے کہ صبر کرو اور قتل ہو جاؤ خدا کی راہ کہ اچھا خواتین کو امت لے کے جائیے کہ رسول خدا نے اجلا جمعہ یہ فرمایا تھا وَيَشَاءَنْ يَرَحُنَّ سَبَایَا خدا تمہاری بہنوں کو اور بیٹھیوں کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے حسین ابن علی رات کی تاریخی میں مکہ کا قصد کر رہے ہیں انیس نے ایک بڑا عجیب بند لکھا یہاں پر ایک ایک کر کے بنی حاشم کی خواتین نکل رہی ہیں اور یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب افیفہ مخدرہ اور مخدرات اسمت و طہارت باہر آتی تھی تو ایک بڑا عجیب انتظام ہوتا تھا انیس نے اس کو اپنے الفاظ میں قلم بن کیا ہے کہ پہنچیں جو ہی ناقے کے قرید دختر حیدر خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر فِزَّات ہی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر فرزن کمر بستا چپو راز کھڑے تھے نالین اٹھا لینے کو اب باس کھڑے تھے یہ حسین ابن علی ناقوں پر سواری ہے ایک دفعہ حسین ابن علی نے گھر کی جانب نگاہ ڈالی تو وہ منظر یقیناً یاد آیا ہوگا دروازے سے نکلتے وقت دیکھیں جس مقام پر آپ جائیں دردناک ترین واقعہ جو وہاں پر ہوا ہو وہ آپ کو ضرور یاد آتا ہے جب گھر کے دروازے کی طرف دیکھا ہوگا اور اس دروازے پر جو واقعہ ہوا تھا حسین ابن علی کو وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ جب علی مرتضان رات کی تاریخی میں سیدہ کے بدن متحر کو غسل دیا غسل دینے کے بعد بدن متحر کو مختصر پر رکھا اور ایک جملہ کہا اللہ مجزی فرماتے اب قیامت میں دیدار نسیم ہوگا دعائے بھائے سے حسن حسین رائے جناب زینب نے قدم غائے مبارک پر اپنے چہرہ اغنس کو رکھا ایک دفعہ بچوں کے گریے کی آوازیں بلند ہوئی ملائکہ کی گریے کی آوازیں بلند ہوئی حاتف غیبی کی آواز آئی علی بچوں کو فاطمہ سے جدا کر لو ملائکہ و تر ربیان میں کوہران بچ چکا ہے مولائکہ کائنات کے جملے بہار الانوار میں ہے کہ ابھی میں بچوں کو الگ کرنا چاہتا تھا فاطمہ کے حل سے ایک چیخ نکلی کفل سے دو دو ہاتھ نکلے فاطمہ نے حسن حسین کو خوم بھیج کر اپنے گلے لگایا عزیزوں جملہ یہ دیئے کہ گلے لگایا جملہ یہ خوم بھیج کر سینے سے گلے لگایا کیونکہ رسول کی رسالت کے دو پھول ہیں نا میں کہوں گا اے شہزادی یہ بدینہ ہے آپ کی شہادت کے بعد بنی حاشم کے مرد و خواتین آئیں گے زینب کو بھی تسلی دیں گے حسن حسین کو بھی تسلی دیں گے اے میری شہزادی ذرا کربلا کے بند میں آئیے گا کہ جب آپ کے بیٹے کا سر قلب ہوگا آپ کی پوٹیاں نواسیوں کو کوئی تسلی دینے والا نہ ہوگا اس وقت آ کر حسین کی بہنوں کو تسلی دیجئے و سیاہنا بلندین ظلم و اہیمون قلبید مقلبون اللہ ہم بحق محمد و آل محمد علیق صلی و محمد و آل محمد و عن جل فارجہ باہلک عدمہ بل جد و اسمی لنبارین و آخر مکفر محمد و رزقنا العافی موصی عزاقنا و تقل عمارنا معصیہت و السلامت في الجسم و روح ربنا تقبل مننا انکہ تسلی دیجئے انکہ تسلی دیجئے انکہ تطواب رحیم پاننے والے تجھے قسم دیتے ہیں شہزادی کونین کی عزمت کی عفت کی پاکیزگی کی صبر کی مضمومیت کی تحارت کی ان تمام چیزوں جو تُو راز حقائق سے واقعی پہ شہزادی کونین کے بارے میں پروردگار ہم سب کے گنہوں کی مغفرت فرمو پروردگار ہمارے اس پرسے کو عالم دورہ کے ولی اللہ آزم صاحب عصمت القبرہ حضرت حجت کی بارگاہ میں اس آزاداری کے قبولیت کے شرف سے سرفراز فرمو حاضری نے بند جس کو بانیاں نے بند جس کو جنرل اس فرش کو بچھایا اور جو بچھاتے آئے ہیں وہ چلے گئے پروردگار ان سب کو جناب اس سے یادہ کی مارگاہ سے عجزید آتا فرمو ہماری ماں مہنے بچیاں جو موجود ہیں پروردگار جس مذہب کی ماندوات کی فاطمہ ازارہ کی برکتیں ان سب کو نصیب فرمو ہمارے اقوات کے زبدوگو اقربا عائزہ والدین کی مغفرت فرمو پروردگار اس آزاداری کو قائم و نائم فرمو ہماری نسلوں میں ذوق آزاداری شغور آزاداری کو زندہ فرمو عجل اللہ خمو فی فرج مودانا صاحب الاسر والزمان دعاوں کی قبولیت کے لئے بودانا واسر کرنے